موسیقی آدھا کیپینیس نوٹی فونڈی سیورن میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سفادیل آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں مکھے سماچار بنگلورو میں بھاری بارش کے قارن شہر کے کئی علاقے تالاب میں تبدیل بنگلورو میں بھاری بارش سے آئیٹی کمپنیوں کو دو سو پچیس کروڑ کا نقصان سی ایم بھومبائی کریں گے معویزے پر چرچا پنجاب میں بھیڑوار والے میلے میں جھولا گرنے سے حادثہ بچوں سہیت کئی لوگ ہوئے گھائے جھارکن ویدھان سبا میں ویپکش کے ہنگامے کے بیچ ہیمن سورین سرکار نے پیش کیا وشواس مت پٹنا میں گنگا ندی میں ناو پلٹی پچپن لوگ تھے سوار پندرہ لوگ ہوئے لاپتا لکھنوں کے حضرت گنج کے ہوتل میں بھیشن آگ لگنے سے دو لوگوں کی ہوئی موت آٹھ ہوئے گھائل اب سما چار وستار سے بنگلورو میں بھاری بارش کے قارن شہر تالاب میں تبدیل نظر آ رہا ہے بھاری بارش کے بعد بنگلورو کے کئی علاقوں میں جل جمع ہو گیا ہے اور شہر کے کئی علاقے تالاب کی طرح دکھائی دے رہے ہیں بنگلورو کے نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے اس سے ٹرافک کی سمسیہ ہو رہی ہے کنیڈک میں نو ستمبر تک بھاری بارش کے آثار ہیں بنگلورو میں بھاری بارش کی وجہ سے کئی جگہوں پر پانی بھر گیا ہے شہر کے آوٹر رنگ روڈ وائٹ فیلڈ میں پانی بھرا ہے ورثور سرجاپور روڈ علاقے میں بھی پانی بھر گیا ہے جل جمعوں کی وجہ سے ٹرافک بری طرح پرباویت ہے پرشاہ سن کا کہنا ہے کہ فیلحال بنگلورو میں بارش نہیں ہو رہی ہے لیکن جل جمعوں سے مشکلیں سامنے آ رہی ہیں جلد ہی حالات سامنے کر لیا جائیں گے چند پٹنا پولیس نے مہاراستر کے ایک یوک پر سائی بابا کا آتار ہونے کا دعویٰ کر لوگوں کو تھگنے اور پھر ان کے پیسے لے کر غائب ہونے کا معاملہ درج کیا ہے آروپی کی پہچان کولہاپور کے مول نیواسی سچین اکرم سرگر کے روپ میں ہوئی ہے ایک بھکت کی شکایت کے آدھار پر پولیس نے معاملہ درج کیا ہے بھکت کا آروپ ہے کہ سچین اور اس کے سیوگیوں نے سائی بابا کا آتار ہونے کا دعویٰ کر کے ان کے پیسے تھگ لئے تھے پولیس نے اب تک سچین کے ایک ساتھی ونیا راج کو گرفتار کیا ہے پولیس فیلحال سچین کے ٹرسٹ کے سدیسے کے طور پر کام کرنے والے چار اور ساتھیوں سے پوستاج کر رہی ہے شکایت کرنے والی ایک سندھو نے پولیس کو بتایا کہ سچین آٹھ مہینے پہلے سائی بابا کا آتار ہونے کا دعویٰ کر کے ان کے شہر آیا تھا اس نے یہ کہتے ہوئے لوگوں کا وشواس جیتا کہ وہ ان کے جیون کی سبھی کٹنائیوں کو دور کر دے گا انہوں نے آگے کہا کہ سچین نے ایک مہلہ یشو دمہ کے گھر میں رہ کر دن میں دو بار بھجن کرنا شروع کیا کناٹک میں ہوئی بھاری بارش کے بعد بنگلورو میں آئی ٹی کمپنیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے بنگلورو کی آئی ٹی کمپنیوں کو خریب دو سو پچیس کروڑ کا نقصان ہوا ہے اس پر کناٹک کے مکہ منتری بسوراج بومئی نے آئی ٹی کمپنیوں کو بھروسہ دلایا ہے کہ ان کے نقصان کو لے کر جلد ہی چرچا کی جائے گی سی ایم بسوراج بومئی نے کہا کہ بھاری بارش کے قارن آئی ٹی کمپنیوں کو ہوئے نقصان اور اس کے معوضے کو لے کر وہ جلد چرچا کریں گے بسوراج بومئی نے کہا ہم آئی ٹی کمپنیوں کو بھلائیں گے اور بھاری ورشہ کے بعد جلد جمعوں کے قارن جو شتی ہوئی ہے اس کے بارے میں ان کی سمسیاؤں پر بات کریں گے ہم بارش کے قارن ہوئے سنبھندیت نقصان اور معوضے پر بھی چرچا کریں گے پنجاب کے محالی کے دشہرہ میدان میں ریوار کو بھیڑ بھار والے ملے کے دوران ایک بڑا حادثہ ہو گیا حادثے میں بچوں سہیت کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں یہ حادثہ اس وقت ہوا جب ایک جھولا کافی انچائی سے نیچے گر گیا گھٹنا کا ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے جس میں جھولے کو گھومتے اور پھر دھیرے دھیرے اوپر جاتے دکھا جا سکتا ہے یہ انچائی پر رک جاتا ہے اور گھومتا رہتا ہے لیکن پھر دھیرے دھیرے نیچے آنے کے بجائے جھولا اچانک سے کافی تیزی سے نیچے آتا ہے گھٹنا ریوار رات خریب سوانو بجے محالی کے فیز ایٹ کی ہے کافی انچائی سے گرنے کے پرباہوں کے قارن کئی لوگ اپنی کرسیوں سے ہوا میں اچھلتے دیکھے گئے اور بہت تیز آواز سنائی دی اس کے چلتے دہشت فل گئی اس گھٹنا میں خریب دس سے پندرہ لوگ گھائل ہو گئے ہیں جنہیں محالی کے سیویل اسپتال لے جایا گیا ہے جھارکن ویدھان سبا کے وشیش سطر میں ویپکش نے جم کر ہنگامہ کیا وہیں ہنگامے کے بیچ ہیمن سورین سرکار نے وشواس مت پیش کر دیا ہے وہیں ویدھان سبا کے وشیش سطر سے پہلے سورین نے بھاجاپا کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو جال ہمارے لیے بچھائے ہیں اسی جال میں سمیٹ کر باہر کر دیا جائے گا سورین اور ان کی پارٹی جھموموں نے بھاجاپا پر سنکٹ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے اور چنی ہوئی سرکار کو گرانے کا آروپ لگایا ہے دوسرے طرف ویپکشی بھاجاپا کا کہنا ہے کہ ہمار سورین کو ایک ویدھائک کے روپ میں آیوگ گھوشت کیا جانا چاہیے انہوں نے خود کو کھنن پٹا دے کر چنوی مان دنڈوں کا اولنگن کیا ہے پارٹی نے نئے سیرے سے چنو کا احوان کیا ہے اور مانگی ہے کہ مکہ منتری نیتک آدھار پر استفادہیں بیہار کے پٹنا میں گنگا ندی میں ایک ناؤ پلٹ گئی ناؤ میں خریب پچپن لوگ سوار تھے عدیق تر لوگوں کو ندی سے باہر نکال لیا گیا ہے حالانکہ پندرہ لوگ لا پتا ہیں ان کی کوئی کھوج خبر نہیں ہے بتا دیں کہ یہ گھٹنا پٹنا کے منیر میں ہوئی ہے گنگا ندی میں یاتریوں سے بھری ناؤ ڈوب گئی ہے یہ سبھی لوگ پچھو کے لیے چارہ لانے گنگا ندی کے پار گئے تھے وہاں سے لڑتے وقت یہ حدثہ ہو گیا گنگا ندی میں ناؤ ڈوبنے کی گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد منیر اور شاہ پور تھانہ عدیقش موقع پر پہنچے اور ڈوبے ہوئے لوگوں کی تلاش شروع کی کچھ لوگ ندی سے باہر آئے اور ان کی نشان دہی پر لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ گنگا پار کر شاہ پور تھانہ علاقے کے دعوت پور کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کا چارہ لینے کے لیے روز گنگا پار جاتے ہیں اور آج بھی چارہ لانے کے لیے گئے تھے لیکن لڑتے وقت ناؤ گنگا کی مکہ دھارہ میں پڑ گئی اور پلٹ گئی اب وقت ہے ایک بریک اپ بریک کے واجر لڑتے ہیں ہندوستان کے ہر کونے میں ہم ہے موجود چوبیس گھنٹے حالات پر گہری نظر خبروں سے جڑے چپتے سوالات اور آپ کو دکھاتا ہے دھارمک ساماجک راجنیتک لوکل اور انٹرنیشنل نیوز کی سب سے بہتر کوریج جو آپ کو رکھتی ہے ہر پل باخبر دیش اور دنیا بھر کی خبر کے لیے دیکھتے رہیں کپ نیوز 24 7 نور ایڈکیشن پریسٹ بیدر کی اور سے چلائے جانے والا نور ایمیت اور بیت کالیج بیدر ریکارنیزڈ بائی انٹی دیلہی اینڈ ایفیلیٹڈ تو گلبرگا ینیورسٹی گلبرگا اڈمیشن آر اوپن فار دہ اکیڈمیک یار 2021-22 وششگ اور سکشم شکشکوں دوارہ شکشہ پراپ کرنے کے لیے نور ایمیت اور بیت کالیج میں داخلہ لیں اور شانت واتورن میں شکشہ پراپ کریں بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیندر نور ایمیت اور بیت کالیج چھاپور گیک بیدر پاہ نمبرز 9945283920 848221297 بیدر شہر کے پرسید ہندی نیوز چینل کے پینیوز 20.27 کے لیے فول ٹائم یا پار ٹائم گود لکنگ پیمیل نیوز انٹر کی ضرورت ہے ہندی لکھنا اور اچھی طرح پڑھنا جاننے والے اور نیوز انکرین میں رضی رکھنے والے اپنے شہشنک پرمان پتر اور بائی دیٹا کے ساتھ کیپی نیوز کے کارلائے شاپو گیر دنالی روڈ پر آئے شاکشنک یوگتہ اور انکرنگ کی یوگتہ دیگنے کے بعد سیلری فکس کی جائے نیوز انکرنگ میں روچی رکھنے والوں کے لیے سنہری موقع اس کے علاوہ بیدرزلے کے سبی تعلقوں سے اور کلنگانہ آنڈرہ پردیش مہاراستر کے شکلوں سے کیپی نیوز کے لیے ریکوٹرز اور نیوز رائٹرز کی ضرورت ہے نیوز ریپورٹنگ اور نیوز لتنے کا انہوں بھرکنے والے ان لوگ کیپی نیوز کے کارلائے پر آئے یا اس ایمیل آئیڈ پر اپنا بائیڈ اٹھا بھیجیں کیپی نیوز2427 at directgmail.com ادھیک جانکاری کے لیے ان نمبرز پر سمپر کریں 8088830876 9945283920 جب اپنے سپنوں کا نیا گھر بن جائے تو اسے سجانے کے لیے جہاں گھر کی دوسری ساماغریوں کی ضرورت ہوتی ہے وہی گھر کا مکھیا پاتھ رکھوتے ہیں دوار، کھڑکیاں، علماری اپنے سپنوں کے محل کے لیے سندر بنے بنائے دوار کے لیے بیدر نگر میں ایک مہتر دکان ہے سوریا پلائیوٹس & گلاس سینٹر جہاں پر ہر رنگ، ہر ڈیزائن اور ہر پرکار کے اور ویبین ایجنسیوں کے پلائیوٹس کے دربازے کچن اور ٹوائیوٹس میں اپیوٹس ہونے والی ساماغری اور دوسری چیزیں ملتی ہیں گھر بنانے میں اپیوٹس کی جانے والی سبھی چیزوں کو خریدنے کے لیے آج ہی چلے آئیے آپ کے اپنے شہر بیدر کا آپ کا اپنا شاپ سوریا پلائیوٹس & گلاس سینٹر پاروٹی کامپلیکس بیویوی کالیج روڑ بیدر ادھے جانکاری کے لیے شاپ کے مالک لالجی پٹیل سے اس نمبر پر سمپر کریں 098-440-90653 اگر آپ حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہیدر آباد ہی نہیں بلکہ تلنگانہ آنگرہ پردیش کرنا تک کے حج یاتریوں کی پہلی پسند خوبہ ٹورز & ٹرائیویلز پر آئی منسٹری آف حج آئین عمرہ سعودی عرب اور بھارت سے سویکرت حج اور عمرہ کے بہترین پیکجز پویترستانوں کے زیارتوں کے علاوہ دوبائی سعودی اومان کے وزٹ ویزا اور دومیسٹک یا انٹرنیشنل ایٹیگٹس واجبی خیمتوں پر لینے کے لیے آج ہی کشیف لائیے خوبہ ٹورز & ٹرائیویلز حج & عمرہ گروپ بیوی بزار چورہہا بیہینڈ خوبہ موبائل سٹور ہائیدر آباد فون نمبرز 040-245-65786 9700-786-786 ویہ پھر 9866-76-8786 پر سمپر کریں یاد رکھیے خوبہ ٹورز & ٹرائیویلز حج & عمرہ گروپ حیدر آباد آپ کو اپنے گھر، آفیس اور دکان کی دیواراؤں اور چھت کو چمکدار اور سندر بنانے کے لیے اچھے اور بہتر گھر کے ساتھ ساتھ آگھوں کو سکون دینے والے کلرز کی ضرورتی ہے جس کے بینہ گھر، دکان اور آفیس ادھرے اور بے جان لگتے ہیں اپنے گھر، دکان اور آفیس کو بہتر کلرز سے چمکانے کے لیے بیدر میں آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں آپ کی پسند کی انسار، چمکدار اور نچسٹ کلرز کا ایک ماتر کیندر ہے سدیشور ٹریڈرز جہاں پر آپ کو ویبھن کمپنیوں کے ویبھن شیٹس کے کلرز ملتے ہیں ساتھ ہی اپنے گھر اور دکان ہو یا آفیس کو کیسا کلر اپیو کیا جائے اس کے لیے ماہر بیزائنرز کے گائیڈ لائنز کی سویدھا جو کمپوٹر کے ذریعے آپ کے سپنوں کے محل کو کلرز سے سجاتے ہیں اپنے سپنوں کو ساکار کرنے اور اپنے پسند کے کلرز کے لیے آج ہی چلے آئیے یاد رکھئے سدیشور ٹریڈرز شاپ نمبر 1&2 گنگا سوپر کامپلیکس بیدر ادھیک جانکاری کے لیے سدیشور ٹریڈرز کے مالک ویرشتی پارٹی سے اس کو نمبر پر سمپر کریں 9620128097 گھر دکان اور آفیس کتنا بھی سنوزر بنایا جائے اور ہر طرح سے انہیں سجایا جائے اگر فرنیچر نہ ہو تو سب دورہ سا لگتا ہے اور اچھا فرنیچر گھر دکان اور آفیس کو چار چان لگاتا ہے اور دیکھنے والوں میں شان بڑاتا ہے اور جب گھر اتنا سندر بنایا جاتا ہے تو اس میں بہتر اور سندر فرنیچر کا بھی اپیوگ ضروری ہے اپنے گھر دکان آفیس کے لیے اچھا اور سندر اور پائیدار فرنیچر اور دوسری چیزوں کا بیدر شہر میں ایک ماتر کیدر ہے نکیتا انڈسٹریز آئینڈ نکیتا فرنیچر شوروم جہاں پر ایک ہی چھت کے لیچے ویبین ویزائن اور ویبین رنگوں اور ویبین کمپنیوں کے پلنگ ہماری صوفا سٹھ ڈائننگ ٹیبل سنگاردان آفیس کاؤنٹرز ویبین کلرز اور ڈیزائن کی کورسیاں بہو اپیوگی چوکیاں اور دوسری چیزیں اپلگ ہیں گھر آفیس اور بکان بند کر تیار ہے اور وہاں کے لیے فرنیچر کا سوچ رہے ہیں تو پھر کس بار کی دورن چلے آئیے نکیتا انڈسٹریز آئین نکیتا فرنیچر شوروم شیڈ نمبر سی ون انڈسٹریل اسٹیٹ گاندی گنج بیدر آدھیک جانکاری کے لیے شوروم کے مالک جائراج خندے سے ان نمبر پر سمپر کریں 944-812-8148 08482-227010 دنیا میں شکشہ کا بڑا مہتو ہے جیون میں آگے بڑھنے اور سفلتہ حاصل کرنے کے لیے اچھے شکشہ کی ضرورت ہوتی ہے بیدر شہر میں بہتر شکشہ کا ایک ماتر کیلر ہے گیانسودھا ایجوکیشن سوسائٹی کی اور سے چلائے جانے والا گیانسودھا ڈگری کالیج فار آرٹس سائنس آئینڈ کامرس بیدر جہاں پر بی اے کے ساتھ ساتھ UPSC IAS IPS KPSC KAS اور بی کام کے ساتھ فانڈیشن کلاسز فار سی اے بینکنگ ایکزام ٹریننگ اور بی اے سی کے ساتھ ساتھ ریسرچ اورینٹیڈ ٹیچنگ کی سویدھا اپلپد ہے اور ان سبھی کے لیے ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں صحیح ماحول میں اور بہتر شکشکوں سے شکشہ اور گیان پراب کرنے کے لیے آج ہی ایڈمیشن لیں یاد رکھیں گیانسودھا ایڈمیشن سوشیٹی کی اور سے چلایا جانے والا گیانسودھا ڈگری کالیج فار آرٹس سائنس آئند کامرس بیدر اس کے ساتھ ہی گیانسودھا کالیج آف نرسنگ بیدر میں بھی ایڈمیشن کھل گئے ہیں شونگر بیہینڈ یونین بینک آف انڈیا بیدر کانٹیک نمبر نائن ڈبل ایٹ ڈبل زیرو ڈبل زیرو ڈبل تری فور بریک کے بعد پھر اگر آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں آگے کے سمجھار جنپت سنبھل کے اسمولی تھانہ شیطر کے گاؤں شہوازپور کلاچتیت ایک خبرستان میں ایک خبر کے ساتھ چھڑکانی کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کو لے کر شیطر واسی حیران ہے معاملے کے پیچھے کی سچائی کو لے کر لوگ ترہ ترہ کے اندازے لگا رہے ہیں لیکن اس امانویا کرتیہ کے پیچھے کے اصلی ست سے پردہ نہیں اٹھ سکا ہے معاملے کی سوچنا پر گرامین کی بھیڑ خبرستان میں اکتر ہو گئی قبر کے ساتھ چھڑکانی کرنے کا یہ معاملہ تھانہ اسمولی شیطر کے گاؤں شہوازپور کلاں کا ہے بتا جا رہا ہے کہ بیتے دن شہوازپور کلاں کی رہنے والی ایک مہلہ کا بیماری کے چلتے دھیانت ہو گیا تھا مسلم ریتی ریواز کے انسار مہلہ کو دفنا دیا گیا تھا پرنتو صبح قریب آٹھ بجے مہلہ کی خبر کے اوپر سے مٹی ہٹی بھی پائی گئی یہاں تک کہ خبر کے تختے بھی نہیں تھے خیاس لگایا جا رہا ہے کہ مہلہ کے مرت شریر سے بھی چھڑکانی کی گئی ہے قبر سے خریب تین سے پانچ میٹر کی دوری پر قبر میں لگے لکڑی کے تختے پڑے ملے جنہیں دیکھ کر معاملہ صندوق بن گیا کچھ گرامینوں کے دیکھنے کے بعد اس معاملے کی سوچنا پورے گاؤں میں آگ کی طرح فیل گئی اور قبرستان میں گھٹی اس گھٹنا کی جانکاری اور سچائی جاننے کے لیے قبرستان میں بھیڑے قطر ہو گئی موقع پر پہنچے مہلہ کے پتی آفتاب آلم نے اپنے پریجن وہ گرامینوں کے صحیحیوک سے قبر کو ویوستید کر ڈھک دیا اس گھٹنا کو لے کر مرد مہلہ کے پریجن وہ گاؤں والوں کے دل وہ دماغ میں سوال کوند رہا ہے کہ مہلہ کی خبر سے مٹی اور تختے کس نے ہٹائے برحال معاملہ صندوق بن گیا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے پورے جیون میں شہبازپور کلاں میں ایسا معاملہ پہلی بار دیکھا ہے جب کسی کی خبر سے مٹی اور تختے ہٹائے گئے ہیں گرامینوں کی منشاہ ہے کہ پولیس کو اس معاملے کی سچائے میں پہنچ کر دوشیوں کے ویروت کاروائی عمل میں لانی چاہیے تاکہ بھوش میں کوئی اس طرح کا امانوے کرتیا کرنے کی حمد نہ جھٹا پائے سنبل سے کیپی نیوز کے سمویدہ تار ازا حسین کی ریپورٹ تھانہ بہجوئی کے انترگت گرام چطورہ میں آج سوہ جانکاری پرابت ہوئی کہ ایک وقتی دوارہ لوہے کی روڈ سے اپنے پتنی کے سر پر وار کیا گیا جس کے کاران اس کی پتنی کی موقع پر ہی مرتی ہو گئی اس کے بشیاد یہ وقتی جس کا نام اسمان ہے یہ موقع سے پرہار ہے موقع پر جانچ کی گئی تو یہ جانکاری ہوئی کہ ان دونوں پتی پتنی کے بیچ میں ان کی پتنی بنا بتائے ہوئے کہیں چلی گئی تھی اس بات کو لے کر کہا سنی ہوئی تھی اور مات بیٹ ہوئی تھی اس کے بشیاد یہ گھڑنا ہوئی ہے ابیوک کی گرفتاری کے اچھت پریاس کیے جا رہے ہیں اچھت دھارہوں میں ابیوک پنجیگرت کر لیا گیا ہے وہ شب کو کوش مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے دھنے بارے لکھنوں کے حضرت گنج میں ہوتل لیوانا میں آج بشن آگ لگ گئی لکھنوں کے پولیس کمیشنر نے بتایا کہ ہوتل میں آگ لگنے سے دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور آٹھ لوگ گھائل ہو گئے ہیں پولیس مرتقوں کی پہچان کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ آگ بجھالی گئی ہے لیکن عمارت کے اندر بھاری دھوان بھرا ہوا ہے ہوتل کے اندر کے سبھی کمروں میں تلاشی کرنا ابھی باقی ہے بچاؤ دل سبھی کمروں میں پہنچ کر یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی فسا تو نہیں ہے بتا جاتا ہے کہ ہوتل میں کئی لوگ فسے ہوئے تھے جن میں سے کچھ کو کھڑکیوں سے باہر نکالا گیا ہے فائر برگیٹ کے کرمچاریوں نے موقع پر راحت و بچاؤ میں جھٹے ہیں ہوتل لیوانا میں آج صبح آگ لگی تھی آگ بجھالی گئی ہے اور بچاؤ کاریہ جاری ہے موقع پر تین فسے ہوئے تھے جن میں سے کچھ کو کھڑکیوں سے باہر نکالیا گیا ہے بیہار کے مکہ منتری اور جنتا دل یونائٹیڈ کے سروچ نیتا نیتش کمار نے کہا ہے کہ وہ اب پھر سے راستیا جنتانتری گڑ بندن یعنی کے انڈیے میں نہیں جائیں گے جنتا دل یونائٹیڈ کے راستیا پریشت کی دو دیو سیا بیٹک میں انہوں نے کہا کہ دوہزار سترہ میں مہا گڑ بندن کو چھوڑ کر انڈیے میں جانا ان کی مرکتہ تھی اور آگے بھوش میں اب بی جے پی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے مکہ منتری نیتش کمار نے آگے صاف طور پر کہا کہ بھاج اپا کے نیتا نہ ان کی بات سنتے تھے نہ بات کرتے تھے اور اداس ہو کر اس گڑ بندن میں رہنا پڑ رہا تھا مکہ منتری نے کہا کہ انڈیے گڑ بندن میں رہتے ہوئے بھی بی جے پی انہیں ہاشیے پر لانے کا بھی سارا اپائے کر رہی تھی یہ الانس تھا انڈیے کا تو اس سے الگ ہو گیا ہم لوگ اور اس کے بعد جس طرح سے ہم لوگوں نے کام کرنا شروع کیا تو اس میں بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اس کے بعد سپرہ میں تھے ایک گلتی ہوئی ہے کہ پھر ہم لوگ واپس سلے گئے تو اس نے چلتے کچھ راجیوں کے کئی لوگ ہم لوگ اس سے الگ ہو گئے لیکن اب جب ہم لوگوں نے پھر الگ ہونے کا لولنے کیا تو باقی سب جگہ جو تھے الگ ہوئے تھے ہم میں سے کئی لوگ کہا رہے ہیں کہ بہت اچھا کیے اب یہ ٹھیک ہے ہماک ریشی اسٹارر ویب سریز مہارانی ٹو نے ان دنوں ہر طرف تحلقہ مچا دیا ہے درشکوں کے بیچ یہ ویب سریز خوب پسند کی جا رہی ہے یہ سریز آگسٹ میں ہی سونی لیو پر ریلیس کی گئی ہے لیکن جسے دیکھ درشکوں سے پہلے سیزن سے بھی زیادہ پیار مل رہا ہے ہما نے اس ویب سریز میں رانی بھارتی کا کردار نبایا ہے جو ایک گاؤں کے سرادہرن پریوار کی مہلہ ہے جس نے بدلتے حالتوں کے بیچ راجنیتی میں خدم رکھا ہے مہارانی ٹو میں ہماک ریشی کی دمدار اپٹنگ کی بھی خوب تعریف ہو رہی ہے اپنے ابھینای سے وہ ہر کسی کا دل جتنے بھی کامیاب ہوئی ہے ویفتریس کے کریٹر سباش کپور ہیں بنگلہ دیش کی پردان منطری شیخ حسینہ سوموار کو چار دن کے بھارت دورے پر پہنچی شیخ حسینہ کی یہ یاترہ بھارت بنگلہ دیش کی سنبندوں کے بیچ بہت اہم مانی جا رہی ہے بھارت بنگلہ دیش کے بیچ وارٹر منجمنٹ ریلوے سائنس آئین ٹیکنالوجی جیسے شیطروں میں کم سے کم ساتھ دویپک شیعہ سمجھوتوں پر ہستا کچر ہوں گے لیکن دورے سے پہلے شیخ حسینہ نے بھارت کو ایک بڑی نصیت دی تھی ساتھ ہی چین بھارت کے بیچ چل رہے تراؤں پر بھی بات کہی انہوں نے ریوار کو ایک بیان میں کہا ہم نیچے ہیں اس لیے پانی بھارت کی اور سے آ رہا ہے لہٰذا بھارت کو زیادہ ادارتہ دکھانی چاہیے تاکہ دونوں دیشوں کو فائدہ ہو کئی بار ہمارے لوگوں کو اس سے کافی نقصان ہوتا ہے خاص کر تیستہ ندی سے پی ام نریندر موڈی اس مدے کو سلجانا چاہتے ہیں لیکن دیخت آپ کے دیش میں ہیں ہم صرف گنگا کا پانی شیئر کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس چوپن انیا ندیاں ہیں یہ لمبے سمجھ سے چلی آ رہی سمجھیا ہے جسے سلجانا چاہیے آخر میں پھر اگوار دیکھتے ہیں موکہ سمجھا بنگلرو میں بھاری بارش کے قرن شہر کے کئی علاقے تالاب میں تبدیل بنگلرو میں بھاری بارش سے آئی ٹی کمپنیوں کو دو سو پچیس کروڑ کا نقصان سی ام بمبائی کریں گے معویزے پر چرچا پنجاب میں بھیڑوار والے میلے میں جھولا گرنے سے حادثہ بچوں سہیت کئی لوگ ہوئے گھائے جھارکن ویدھان سبا میں ویپکش کے ہنگامے کے بیچ ہیمن سورین سرکار نے پیش کیا وشواس مت پٹنا میں گنگا ندی میں ناو پلٹی پچپن لوگ تھے سوار پندرہ لوگ ہوئے لاپتا لکھنوں کے حضرت گنج کی ہوتل میں بھیشن آگ لگنے سے دو لوگوں کی ہوئی موت آٹھ ہوئے گھائے کیپ نیوز میں اتنا ہی دیش پردیش کے سمچاروں کے لئے دیکھتے رہیے کیپ نیوز 24-7 دھنیوال